جو کورس کورڈ ہے یہ حدیث سے متعلق ہے آپ ماشاءاللہ میرا گمان ہے اور میرے حیال میں یہ گمان بالکل درست ہے کہ آپ سب ہماری بینے بھی اور بائی بھی سارے علماء ہیں اور عالمات ہیں تو ایک سٹھ جو چیزیں ہم نے یہاں سبجکٹ میں پڑھنی ہیں اس میں چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی باقی سارے وہ ہوں گے جنہوں نے یہ چیزیں دہرانی ہیں حدیث کا لگوی معنی بات کرنا گفتگو تکلوم ہے اور اسطلاح میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنے سے پہلے ہم اس کا اگر ڈکشنری معنی دیکھیں تو کہ ایسی خبر ایسی گفتگو ایسی بات جو خواہ وہ مختصار ہو یہ تفصیلی ہو اسے لغت میں حدیث کہا جاتا ہے حدیث کا ایک معنی جدید بھی ہے جو کہ قدیم کی زد ہے اور اسطلاح میں حدیث وہ چیز ہے جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے یا صحابی کی طرف کی جائے یا صحابیعین کی طرف کی جائے خواہ وہ نسبت کولی طور پہ ہو یا فیلی طور پہ ہو یا تقریری طور پہ ہو یا صفت کے طور پہ ہو حدیث اور سنت میں فرق مجھے کوئی آپ میں سے دوست بیان کریں گے کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے ویسے تو یہ مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک بنیادی فرق ہے جس جو حدیث اور سنت کے دنمیانے ایک بڑا میجر فرق ہے وہ کیا ہے سر ایک سنت اسے کہتا ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کی طرف کی جائے جی حدیثوں سے کہتا ہے جس کی نسبت صحابہ اور تابین بھی اس میں شامل ہیں صحیح ہے ایک بیلو ہے آپ کا گفتگو کا لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی جو آپ صاحب علماء ہیں کہ سنت وہ چیز ہے جو ما ثابتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السنت ما ثابتا سنت وہ چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے جب ہم سنت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کی کثیر تدات نے اس میں عمل کیا ہے اور اس کے بعد تمام طبقات میں امت کا ایک میجر حصہ اس طرح عمل کرتا آیا ہے کہ ان کا جوٹ پر متفق ہونا بلکل محال ہے سنت ثابت چوتا چیز ہے جبکہ حدیث جو ہے اس کی تعریف یہی ہے کی اضافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے اس لئے جو موضوع ہوتی ہے اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں اور باقی بھی جتنی اقسام ہیں کہ اس پہ حدیث کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس بات نہیں ہے سنت کا لفظ ایسے عمل متوارس پر بھی بولا جاتا ہے جس میں نصف کا کوئی احتمال نہ ہو حدیث کا بھی ناصف ہوتی ہے کبھی منسوخ مگر سنت کا بھی منسوخ نہیں ہوتی ہے جی بلکل ایسا یہ یہ حدیث کی تعریف ہے کہ حدیث ایسے کول فیل صفت تقریر یا خلقی خلقی اصاف کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا صحابہ کرام کی طرف ہو یا تابعین مسئل کی طرف ہو وعلام بدردین اینی علی رحمہ اپنی کتاب امدت القاری میں حدیث کی تعریفین الفاظ میں کرتے ہیں یہ ایک ایسا علم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تو گویا کہ جو حدیث ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات تقریرات آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا علیہ وسلم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہو کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تعاید آصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پہ خاموش رہے گا اس کی تعاید کی یا سوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی اشارے کنائے میں یا کسی اور دوسرے کرینے سے اس کی تائید کر دی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال کا جو بیان ہے صحابہ اکرام نے جو دیکھا اور وہ بیان کیا وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق جتنے بھی روایات ہیں وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک کے ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد عدھر کی جو بیان کرنا ہے اس کا یا اس کے اصاف ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں اور صحابہ کرام کے افحال ہیں اسی طرح تابعین اور طبع تابعین کے اقوال اور افحال ہیں لیکن جو تقریرات ہیں وہ نہیں صحابہ اور تابعین کے جو تقریرات ہیں وہ حدیث کے زمرے میں جامل نہیں ہیں لیکن اقوال اور افعال پہ حدیث کا لفظ جو ہے وہ صادق آتا ہے اب حدیث جب ہم کہتے ہیں اسطلاحاں تو پھر اس کے دو حصے ہمارے ذہن میں آتے ہیں عام طور پہ عوام کو تو ان دو حصوں کا نہ ان کے ذہن میں آتا ہے اور نہ پتا ہوتا ہے سوائے چاندے کے جو مطالعہ کرتے ہیں یا علماء کی مجلس میں زیادہ بیٹھتے ہیں تو ایک سند ہے اور دوسرا مطن تو سند تو دراصل نام ہے ان واسطوں کا کہ جن واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کول مبارک آپ کا عمل مبارک یا آپ کی تقریر مبارک ہم تک پہنچی ہو آپ کی صفات کا بیان آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ہم تک پہنچا ہو ان واسطوں میں سب سے پہلا واسطہ جو ہوتا ہے وہ صحابی کا ہوتا ہے یا تابی کا ہوتا ہے پھر اس کی ظاہرات اس کی قسم علاق ہو جاتی ہے تو دوسرا جو حیثہ ہوتا ہے حدیث کا وہ مطن ہے مطن دراصل وہ کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا جاتا ہے یا وہ عمل ہے جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے یا وہ بیان ہے جس کو ہم تقریر کہتے ہیں جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کام کرنے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور رضا کی طرف کی جاتی ہے سنت میں ایک چیز یہ ہے کہ السنت وَهُوَ مَا وَازَبَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمایا ہوتا ہے آگے پھر اس کی جس طرح ہم نماز میں جا کے سنت موقتہ غیر موقتہ وہ ہماری سہولت کے لئے ہوتی ہیں ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہوتا ہے وہ عمومن اس پہ ہمیشہ ہوتا ہے سیدی ایک عرض کرنی تھی اگر آپ پہ یہ جو عربی بارات ہیں اگر ان کو دو منطور پیٹ کر دیجئے گا تو لکھنے کے لئے آسانی ہو جائے سنت کے حوالے سے ایک تو عربی بارت میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی کہ مَا ثَابَتَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سا کے ساتھ مَا ثَابَتَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سنت کی تاریف یہ ہے دوسری یہ ہے سنت کے لفظ میں نے اپنے طرف سے لگایا ہے اصل میں عبارت میں مَا ثَابَتَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریف ساتھ یہ بھی کی یہ ہے کہ مَا تَرْقِ اَحْيَانًا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک بھی فرمایا لیکن حیات مبارکہ کا بیشتر حصہ اس پر عمل فرمایا میں پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں دوستوں نے نہیں لکھی وہ بھی لکھ لیں الہدیس مَا اُضِیفَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں درابی دیتا ہوں تاکہ لکھنے میں آپ پاس دوست سلو ہوتے ہیں الہدیس مَا اُضِیفَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم او الہ صحابی او الہ مَن دُونَهُ قَوْلًا او فَعْلًا او تَقْرِيرًا او صفاتًا لکھ لیا سابنے آگے چلیں ہم جو سر اور اس کی ایک دوسری تعریف ہے عِلْمٌ يُوْرَفُ بِهِ حدیث کی عِلْمٌ يُوْرَفُ بِهِ اَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفَعَلُهُ وَأَحْوَالُهُ دُرَادِتَهُ عِلْمٌ يُوْرَفُ بِهِ اَقْوَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَفَعَلُهُ وَأَحْوَالُهُ ایسا علم جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَسْخَابِهِ وَأَسْلَمُ کے اقْوَالُ وَأَفْعَالُ اور حالات معلوم ہو سکیں محدثین اکرام نے سنت کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک سنننِ حُدہ ہے اور دوسری سنتوں کی قسم ہے سننِ زبائد سننِ حدہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال شمار کیے ہیں جیسے عبادت ہے عبادت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو سننِ حُدہ میں شمار کیا ہے کہ سننِ حُدہ پر عمل باہر سے عجر و ثباب ہے اور ان امور پر عمل کرنے کی ترغیب دے گئی ہے اور ان کو مکمل طور پر تر کرنا ناپسندیدہ ہے امت کے لیے جیسے جماعت نماز جو ہے وہ باجمات ادا کرنا پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں سننِ حُدہ کی ایک سننِ موقدہ ہے اور ایک سننِ سننِ غیر موقدہ ہیں یہ موقدہ وہ سنتیں ہیں وہ افعال ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ ہمیشہ ہی کیا لیکن کبھی کبار ترک کر دیا جیسے زہر کی نماز سے پہلے چار رقات سنت ہم پڑھتے ہیں اور زہر کے بعد دو سنتیں ہیں یہ موقدہ ہیں اور غیر موقدہ جیسے اثر کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے چار رقات سنت پڑھتے ہیں موقدہ میں یہ ہے کہ کبھی کبار ترک کیا ہو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا لیکن کبھی کبار ترک کیا جبکہ غیر موقدہ میں ہے کہ آپ کبھی کبار کیا کرتے تھے اور بیشتر ترک کر دیا کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہافتے میں سموار اور جمراد کا روزہ رکھتے تھے لیکن کبھی کبار رکھتے تھے معاذبت نہیں تھی اس پہ دوسری ہے سنن زوائد سنن زوائد ایسے افحال جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے طور پر کرتے تھے انہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹنے چلنے پھرنے کے انداز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے معمولات ہیں تو ایک امتی کے لیے ایک محبت کا پیلو اور اتباع اور اطاعت کا پیلو تو یہی ہے کہ وہ سارے مور ہم اسی طرح کریں لیکن اگر ہم اس طرح نہ کر سکیں تو مکلف نہیں ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت متاہرہ کے چار بنیادی معاخذ ہیں جس میں سب سے پہلا جو مرتبہ ہے پہلا معاخذ ہے وہ قرآن کریم کا ہے اور دوسرا سنت اور حدیث کو حاصل ہے اجتماع ہے اور چوتھے پر قیاس ہے قرآن کریم رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو آخری کتاب ہے اس کو ہم وحیِ مطلوف کہتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اقوال ہیں ان کو ہم وحیِ غیر مطلوف کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ نصر قطع کی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وہ منکر ہوگا جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا يَعْتِقُ عَنِ الْحَوَا کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے کوئی بات نہیں کرتے اپنی آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال و اقوال کو بھی وہی کا درجہ حصلہ لیکن انہیں غیر مطلوف ہیں ان کی تلاوت نہیں کی جاتی وہی مطلوب ہے اور دوسری غیر مطلوف ہے تو قرآن کریم کے کچھ اخکام تو بالکل واضح انداز میں بیان ہوئیں جن میں ایمانیات ہیں قوانین ہیں اور کچھ اخلاقی اخکام ہیں جبکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے مجھ میں انداز میں بیان کیا ہے اور ان اخکام کو سمجھنے میں مشکلات آتی ہیں اور وہ ذات پلب ہیں اسی طرح قرآن کریم میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن قرآن کریم میں ان کی تاجین موجود نہیں ہے حکم موجود ہے جیسے نماز کے اخکام ہیں اور اب دیکھ لیں کہ نماز کے جتیمی تفصیلات ہیں وہ ساری ہمیں کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں پھر قرآن کریم میں بساوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو کئی معنی کا اختمال رکھتے ہیں ان کی تاجین میں مشکل پیش آتی ہے تو اس طرح کے جو جتیمی مسائل ہیں ان کا حل ہمیں کہاں سے ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ملتا ہے جس طرح کے اجمالی آیات ہیں ان کی تفصیلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے آپ کی آدمی سنت ہے اور نماز کی مثال میں نے آپ کو پیلے دی ہے اسی طرح زکاة ہے باقی بھی احکام ہیں حاج کا حکم تو آپ کو مل یا کچھ احکام بھی وہاں مل گئے لیکن باقی جتنی تفصیلات ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل رہی ہیں بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لئے کافی ہے تو اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن کریم اگر کافی ہے تو ہم نماز کس طرح پڑھیں گے کتنے اوقات کی تو چلو وہ اقاعت سے اس کی ہو جاتی ہے کہ انہیں اوقات میں پڑھیں گے اس کی کیا ترتیب ہوگی فرائض کیا ہوں گے سنتیں کتنی ہوں گی واجبات کیا ہوں گے تو وہاں سے ان کو کوئی اچیز نہیں ملے گی تو الفاظ دیگر وہ دراصل قرآن پہ بھی وار کر رہے ہوتے ہیں اسلام کی بنیاد کو دہانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح زکاعت ہے تو قرآن کریم میں حکم تو موجود ہے لیکن کن کن چیزوں پہ ہے کتنے عرصے کے بعد ہے نصاب کیا ہے مقدار کیا ہوگی کن لوگوں کو دی جائے گی کن کو نہیں دی جائے گی کن سے لی جائے گی یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں سنت سے ملتی ہیں اسی طرح جو اختمالات ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک لفظ کئی معانی کا اختمال رکھتے ہیں تو ان اختمالات کا جو حال ہے معانی کی تعیین میں وہ بھی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے پرانمائی ملے گی اسی طرح بعض اشارات ہیں کہ کسی ضمیر سے کسی واقعہ یا کسی فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کا واقعہ ہے اِذْهُمَا فِي الْغَار تو اس حما زمیر سے کیا مراد ہے نام تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں ہے تو یہ تعیین جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اِذْهُمَا فِي الْغَار اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْسَنْ اِنَّ اللَّهَ مَا عَانَا تو لِصَاحِبِهِ میں صاحب کون ہیں اور یہ زمیر کا مرجع کیا ہے اس کی تعیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے ہمیں ملتی ہے اور اس طرح باقی بھی اشارات جو قرآن کریم میں ہیں پھر مشکلات القرآن ہیں مشکلات القرآن سے ملائد ایسے قرآنی الفاظ اور آیات ہیں جن کا مفہوم اور مستاق سمعنے کے لیے گہر تفکر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے سمعنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف سنت کی طرف رجوع کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے آپ ان کو دردناک عذاب کی حبر دے دیجئے تو یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت سے مراد ایسا مال جمع کرنا ہے جس کی زکاعت نہ دی گئی ہو مطلقا جو ہے اگر گہرہ غور و فکر نہ کیا جائے تو کوئی حکم لگانے والا تو یہ حکم لگا دے گا جی کہ سونا اور چاندی جمع کرنا اس آیت کی روح سے بلکل حرام ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے احادیث سے ہمیں اس کی صراحت ملتی ہے اس سے مراد مال جمع کرنا فی نفس سے ہی ممنوع نہیں ہے بلکہ اس مال پہ زکاعت نہ دینا یہ ممنوع ہے اور یہ جو عذاب کے ساتھ خوشخبری کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کی زکاعت نہیں دیتے اسی طرح حکم اگر مطلق ہے حصول فکر میں بھی آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں تو وہ حدیث کے ذریعے مقید ہوتا ہے بساوقات قرآن کریم میں ایک حکم مذکور ہوتا ہے لیکن مطلق ہوتا ہے تو اس مطلق کی جو تقیید ہے یا اس کو مقید کرنا ہے وہ حدیث کے ذریعے ہوتا ہے جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کٹ دیے جائیں تو چوری کا مطلقاً ذکر ہے آپ کو یہ ایک ٹافی چوری کر لیتا ہے ایک سوی چوری کر لیتا ہے ایک دیا سلائی جیسے ہم آگ جلانے والے تیلی کہتے ہیں وہ چوری کر لیتا ہے تو کیا اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا نہیں احادیث اور سنت سے ہمیں اس کی مقدار کی تائین ہوگی کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تُقْتَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينارٍ فَصَاعِدًا یہ چور کا ہاتھ چُتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی جوڑی پر کٹا جائے گا اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا درہم کی بات نہیں کی دینار کی بات کی ہے درہم اس وقت چاندی کے ہوتے تھے دینار جو ہیں وہ سونے کے ایک خاص مقدار کا وہ بنا ہوتا تھا تو اس حدیث سے قرآن کریم کے مطلق حکم کو مقید کر دیا گیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے جو مطلق احکام ہیں ان کو مقید کرنے کے لیے احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طرح قرآن کریم کے حکم سے احادیث کے ذریعے کسی چیز کو مستثنہ کیا جاتا ہے بس حقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حکم موجود ہے لیکن حدیث کے ذریعے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنہ کر دیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حُرِّ مَتَعَلِيْكُمُ الْمَيْتَتُ وَدَّمُ وَلَحْمُ الْحِمُ الرِّیْرِ وَمَا أُحِلَّ لِغَائِرِ اللَّهِ بِهِ کہ تم پر مرا ہوا جانور ہون سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے تو قرآن کریم کے اس حکم کو حدیث کے ذریعے اس میں دوست چیزوں کو مستثنہ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّ الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّ الدَّمَانِ فَالْقَابِدُ وَالْطِخَالُ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں اور جو مردار ہیں ان میں ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے اور جو دو خون ہیں ان میں سے ایک کلیجی ہے اور دوسری تلی ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث میں مچھلی اور ٹڈی کو مردار اور کلیجی اور تلی کو خون کے طور پر اس قرآنی حکم سے مستثنہ قرار دے دیا گیا ہے اسی طرح حدیث جو ہے وہ گمرائی سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے قرآن کریم سے تو یو ضل بہی کثیرہ ویاہدی بہی کثیرہ والا معاملہ ہے ہدایت بھی بہت شمار حاصل کرتے ہیں اور ایک کثیر تدار جو ہے اس سے حفاظت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول عطا فرمایا میں تم میں دو امور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک آپ انہیں پکڑے رہو گے گمرائی نہیں ہو گئے ایک کتاب اللہ اور دوسری کے بارے میں ہم آیا سنت النبی یہی کہ ایک کتاب اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت تو قرآن کریم اور سنت یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لئے ان کو لازم قرار دیا اب اگر آج کے دور میں کوئی شخص قرآن سے تمسک کی بات تو کرتا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے خجیت کو ضروری نہ سمجھتا ہو تو گمرائی پھر یقیناً اس کا مقدر ہے دوسری پھر قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جن میں رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اطباہ کا حکم دیا ہے تو وہ اطاعت و اطباہ جو ہے وہ صرف قولی طور پر تو نہیں ہے وہ قولاً فیلاً عملاً ہر اطباہ سے ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ارچاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وعلی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوه الاللہ والرسول انکنتم تؤمنون باللہ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا کہ ہے ایمان والو حکم مانو اللہ رب العزت کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو حاکم ہوں جو اُلُ الْأَمْرِ ہوں ان کا حکم مانو اور پھر اگر کسی بات میں کسی معاملے میں آپس میں تمہارا جگڑا ہو جائے فَرُدُّوْهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولُ تو اس معاملے میں رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ظاہر ہے یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ ظاہری کے ساتھ صحابہِ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے تو اب جب ہماری نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجل ہیں تو ہم کیسے رجوع کریں گے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف رجوع کریں گے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت خرار دیا ہے مَن يُقِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَغْضَاعَ اللَّهِ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے ہی اطاعت کی تو ان قرآنی آیات کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود حدیث کی حجیت کا انکار کرنا سنت کو حجیت تسلیم نہ کرنا یہ سرسر بدبختی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے ہم ایک زندہ معاشرے میں ہیں جب تک انسان زندہ ہے تو طبیعتوں کا اختلاف امور میں اختلاف معاملات میں اختلاف ایک فطری بات ہے بین کو بین سے ہو جاتا ہے ماں کو بیٹی سے ہو جاتا ہے بیٹوں کو والد سے ہو جاتا ہے پروسیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کام کرنے والوں کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان اختلافات کا جو حل ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی طرف رجوع ہوگا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے زیادہ قریب ہوگا اس کو درست قرار دیا جائے گا جو دور ہوگا اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کو درست قرار نہیں دیا جائے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَلَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ قسم ہے آپ کے رب کی لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے جگڑوں میں منصف نہ تسلیم کر لیں جو جگڑے ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان میں انصاف کرنے والا حکم تسلیم نہ کر لیں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس کو بارضاء اور رقبت خوشی کے ساتھ قبول کریں اور اپنے دل میں اس کے حوالے سے تنگی محسوس نہ کریں اگر ہمارا ایک چیز کی طرف روجہان ہے اور ہم اس چیز سے بزد ہیں اور جب ہم ہرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑتے ہوئے اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں آپ نے موقف کو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قسم کھا کے کہا کہ وہ مومنین کامل نہیں ہیں پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو آپ کے اس فیصلے کو دل میں تنگی نہیں بلکہ خوشی خوشی قبول کرنا ہے یہ لازمہ ہے ایک رکوائرمنٹ ہے دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے بار کے فرمائی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمر کے حوالے سے فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر ایک بندہ مومن کا ایمان کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص خواہ مرد ہو یا عورت اس کا اختیار باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ دل میں تنگی محسوس کرے یا دوسری طرف جائے تو یہاں پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی جو بتانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تسلیم کر لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو تسلیم نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ نے ساتھ آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ دل میں کسی تنگی اور حرج کے بخیر ان کو تسلیم کریں گے تو مومن ہوں گے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں یا اللہ کا کوئی فیصلہ ہو تو پھر اس میں بندر مومن کا اختیار ہی باقی نہیں رہتا مومن تو جو ہے وہ مومنین کے زمن میں ہی مومنات کا ذکر ہو جاتا ہے لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کوئی ابحام چھوڑا ہی نہیں ہے مومنہ کے لفظ کو وضاعت سے بیان کر دیا کہ کسی تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کل کوئی تعویل اس کی کر ہی نہ سکے کہ نہیں یہ تو صرف مومنین کے لئے ہے مومنات کے لئے نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لئے یہ بات روا نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو اسے کوئی افتیار ہو اس معاملے میں یعنی اس مومن اور مومنہ کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی آپ کے حکم سے روگردانی کی تو وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے تو ان احکام ربانی سے ان آیات سے حدیث کی حجیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حجیت جو ہے وہ واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے تو آپ کے جو پیپر ہوگا مد ٹرم کا یا ٹرمینال کا تو اس میں حجیت پر سوال ہو سکتا ہے سنت کی تاریخ پر سوال ہو سکتا ہے حدیث کی تاریخ پر سوال ہو سکتا ہے یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہیں اس طرح قرآن کریم کی تفسیر کے معاملات ہیں کہ بے شمار جگہوں پر تفسیر کی تشریح کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ اصولی بھی ہیں اجمالی بھی ہیں تو اس اجمال کی جو تفسیر ہے اس کے لئے ہمیں جس چیز کی طرف ہم سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں قرآن کی جو تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلا مفسر کون ہے حضرت عبداللہ ابن عواص رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے القرآن یفسروا بعدہ بادہ پہلا مفسر تو خود اللہ تعالی ہے کہ ایک جگہ کوئی حکمی جمالی بیان ہوا دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کر دی تو قرآن کریم جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن خود قرآن کا مفسر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی ہے دوسرے نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی مفسرین صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس وہ ایک تفسیر جو کتابت کی بات ہے اس معنوں میں آتے ہیں ورنہ جو پہلا درجہ ہے وہ خود قرآن کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں تو خود اس مرتبے پہ اللہ رب العزت نے ہی فائز فرمایا ہے اور رسول کی جو ضرورت ہے کہ ان میں ایک ضرورت یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ کتاب کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا مُزِلَا إِلَيْهِمْ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصر قطع کے ساتھ اس منصبے پہ فائز فرما دیا کہ آپ وضاحت کے ساتھ جو چیز نادل ہوئی ہے آپ پہ اتری ہے اس کو کھول کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کر دیں تو یہ جو تفسیر تشریح اور توجیح ہے اس کے لئے لا مالا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور وہ جو رجوع ہے وہ ظاہر ہے ہم اس دور میں ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس دور میں ہیں کہ ہمیں برائے راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقتصاب کی وہ صادق آصل نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حادث کی طرفی رجوع کریں گے یہ جو میں نے بات کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو میرے ایمان پر دل میں سوال اٹھ گیا ہو کہ یہ ایسی بات کیوں کی ہے یہ تو بڑی سعادت ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو آدات ہیں اور جو ہمارے طور طریقے ہیں اور خدا نہ ہاستہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں پیدا فرماتا جا باپ صلی اللہ علیہ وسلم آیاتِ ظاہری کے ساتھ موجود تھے تو ہماری آدات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار شہد عبداللہ بن نبی کے طرفداروں میں نہ ہوتا منافقین میں نہ ہوتا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے اس عزمائش میں نہیں ڈالا باقی جو اپنے تقوی اور محبت کے اس مقام پہ ہیں وہ تمنا کر سکتے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا میں تو بطور مجموعی اپنی امت کی جو ہماری اس وقت کی حالت ہے میں نے اس پہ بات کی ہے کچھ اعتراضات ہیں مستشرقین کے اور منکرینی حدیث کے ویسے تو بے شمار ہیں لیکن جو چیدہ چیدہ ہیں وہ آپ لوگوں کو مختصر ہونے چاہئے کہ کیا کیا ہیں اور آپ میں سے باز کپالا پڑتا بھی ہوگا بس اوقات لیکن اگر پالا پڑ جائے تو وہ اعتراضات جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر ان کے دلائل بھی بس اوقات نہیں ہوتے تو انسان تلاش کرتا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَا تَكْتِبُوا عَنْنِي وَمَنْ كَتَبَ عَنْنِي قَائِرَ الْقُرْآنِ بَلْ يُمَحِقُوا کہ مجھ سے کوئی چیز نہ لکھو جس نے قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے وہ اس کو مٹا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمانِ گرامی کے سامنے رکھ کے منکرینِ حدیث اور مستحق شرکین کہتے ہیں بالخصوص منکرینِ حدیث کہ حدیث حجت نہیں ہے اور اس کی روایت اور نقل جائز بھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ کی زندگی سے ہے مکہ مکرمہ میں ابتدائی اسلام میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں زیادہ تعداد پڑے لکھوں کی نہیں تھی اور ممانت ہے جو کتابتِ حدیث کی وہ ابتدائی اسلام کی تھی اس وقت بکسرت جو ہیں وہ قرآنی آیات اور صورتیں وحی کے طور پر اتر رہی تھیں حدشہ یہ تھا تب ہی نقل کہ وہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کا اسلوب سمجھ سکیں تو وہ بھی تدریجن سمجھا ہے تاکہ ملت نہ کر دیں کہیں قرآن کے کی کتابت کے اندر حدیث کے الفاظ نہ لکھتے ہیں اس لیے جب لوگ اسلام میں پخت اور یہ خطرہ ٹل گیا مرحمت فرما دی اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ممانعات اس وجہ سے تھی کہ قرآن کریم میں وہ چیز شامل نہ ہو جو اس کا حصہ نہیں ہے دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ امام زہبی نے لکھا ہے کہ حضرت آئیشہ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب صبح ہوئی تو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کہ حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی ان احادیث کو لے کیا ہو جو تمہارے پاس ہیں پھر آپ نے آگ بنگوائی اور وہ نسخہ جو پانچ سو احادیث پہ مشتمل تھا وہ جلا دیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ بزارت خود کتابت ہی پہ استدلال ہے یہ کتابت کی دلیل ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا ان پانچ سو احادیث کو لکھ کے رکھا اگر لکھنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کو شروع ہی نہ کرتے اور مزاج صدیقی اکبر تو آپ سب سمجھتے ہی ہیں آپ کوئی بھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ اخفہ میں نہیں کرتے تھے ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے تھے آپ کی رضاق کے مطابق چلتے تھے سبھی صحابہ اکرام کا یہ مزاج تھا لیکن بالخصوص حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج یہی تھا تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ جلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کتابت جائز نہیں تھی تو آپ نے تب کر دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور وجہ سے اس کو جلایا اگر وہ وجہ کتابت ہوتی تو آپ بیان بھی فرما دیتے چونکہ یہ لکھنا جائز نہیں تھا میں نے حدیث کو لکھا ہے اور اس لکھنے کے عدم جواز کی وجہ سے میں اس کو جلا رہا ہوں وہ وجہ کوئی اور تھی آپ کے ذہن میں جس کی وجہ سے آپ نے جلا دیا تیسرا اعتراض جو ہوتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں احادیث کی قسرت ہوگی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے کر حکم دیا کہ ان احادیث کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو حکم کے مطابق لوگوں نے آپ نے مجموعے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حادیث میں لکھنے یا لکھی ہوئی احادیث کو مٹا دینے کا حکم عمومی نہیں دیا بلکہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ایک ہی صحیفہ اور ایک ہی کافی میں قرآن کریم کے ساتھ احادیث لکھی ہوئی ہوں جن اسخاب نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ہی کافی کے اندر ایک ہی ریجسٹر کے اندر چیزوں کو اکٹھا لکھا ہوا تھا تو آپ نے انہیں وہ جلایا ہے اور آپ کا ارشاد بھی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْئِنْ عَبَدَا قسم بَخُدَا کہ کبھی بھی کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی خلط ملط نہیں کروں گا تو وہ جو اختلاط والے نسخے تھے آپ نے ان کو جلایا تھا پھر چوتھا اعتراض یہ ہے کہ احادیث اڑھائی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں اڑھائی سو سال جو پہلے اڑھائی سو سال ہیں ان میں تو حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی نہ ہی حدیث تحریر کی جاتی تھی اور نہ ہی حدیث کو کئی اہمیت حاصل تھی تو منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کا حافظہ غیر معمولی تھا اللہ رب العزت نے عرب کا وہ گروہ جس میں اسلام کے ساتھ آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا وہ جمہوری طور پر ان کا حافظہ بے مثال تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو نہ صرف آپ نے قبائل کے بلکہ دوسرے قبائل کے شجرہ ہے نہ سب بھی زبانی یاد تھے ان کے شان میں قصیدے اور دوسروں کی جو حجف تھی وہ بھی کئی کئی شہرا کے کلام زبانی یاد ہوتے تھے تو صحابہ اکرام محبت اور عقیدت نبوی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ آلیہ کو بھی حفظ کر لیتے تھے جیسے قرآن بھی اکثر صحابہ کو یاد تھا اس کے باوجود صحابہ اکرام نے ماز حافظہ پر اعتماد نہیں کیا بلکہ احادیث کو ضبط تحریر میں بھی لائے اور احادیث کا بہت بڑا زخیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صحابہ اکرام نے ہی مرتب کیا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے بھی احادیث لکھوائیں مثلا مقدام بالمعادی کرب رضی اللہ تعالیٰ ان سے مربی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ تم صرف قرآن کو لازم پکڑو اس میں جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور جو چیز حرام ہے اسے حرام جانو تو یہ جو حجزیت حدیث کے منکرین کا گروہ ہے ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے فرمانے گرامی کے ذریعے اشارہ فرما دیا تھا پانچمہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان آ چکا ہے لہٰذا قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے چونکہ قرآن کریم کا میں اللہ تعالیٰ رب کا فرمان ہے وَكُلِّ لَشَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا کہ ہم نے اس قرآن میں ہر بات کو نیائج تفصیل سے بیان کر دیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو قُل کا لفظ ہے یہ تمام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے دین کے تمام بنیادی اصول و ضوابط کو بیان کر دیا ہے دسترہ کے قرآن کریم میں ہی ہے وَأُوْ تِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ یہ وہ ملکہ سبا کے حوالے سے ہے کہ ملکہ سبا کو ہر قسم کی نامت دی گئی تھی تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی گئی تھی حالانکہ اس کو قیامت تک آنے والی تمام چیزیں تو معیہ نہیں کی گئی تھی اور ظاہرہ بشمار چیزیں ہیں جو اس کے دور میں نہیں تھیں لیکن بعد کے دور میں آئی ہیں محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہاں قُل کا جو لفظ ہے وہ تمام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ سارے بیان کر دیا ہیں اس معنی میں ہے تو اگر قُل کا لفظ جو ہے وہ تمام کے معنی میں ہو کہ ہر چیز قُل کے تحت شامل ہے تو پھر تو خود قرآن کریم کی آیت کی تقضیب لازم آئے گی جیسے آیت ہے کہ ملکہ صبح کو ہر قسم کی نعمت دے دی گئی اور ظاہرہ اس کو ہر قسم کی نعمت تو نہیں دے گی اس وقت کی جو ضروریات تھیں وہ چیزیں اس کو معیہ کی گئی تھیں بعد کی جو چیزیں ہیں ظاہرہ جیسے موبائل ہے جہاز میں سفر ہے ریلوے ہے بے شمار چیزیں جو آج کل کی ہماری ضروریات بھی ہیں تیوشات بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اس دور میں وہ چیزیں میسر نہیں تھیں یہ ساری نعمتیں تو اس سے مراد جو ہے وہ ہر ہر چیز نہیں ہوتی لہٰذا کل کے لفظ سے یہ استضلال کرنا کہ ہر چیز کو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ تمام مبادیات جو ہیں وہ قرآن نے بیان کر دی ہیں ان کی تشریح کے لیے بہرحال حدیث کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے چھتا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آئیم حدیث نے لکھا ہے کہ امام احمد رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المسند کا انتحاب تین لاکھ احادیث سے کیا امام بخاری رحمت اللہ علی کاقول ہے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے اپنی الصحیح کا انتحاب تین لاکھ احادیث سے کیا امام اوزرہ رحمہ اللہ کو سات لاکھا احادیث یاد تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت صرف تئیس برس پہ محیط ہے اس عرصہ میں اس قدر احادیث کیسے بیان ہو سکتی ہیں چونکہ احادیث میں اور بھی بہت سی باتیں شامل کر دی گئی ہیں لہٰذا یہ زخیرہ احادیث غیر معتبر اور غیر مستند ہے یہ ان کا دراصل اعتراض ہے کہ وہ تعداد کو بیان کر کے علاقہ امام بخاری کے بارے میں یہ تین لاکھ سے کہیں اوپر کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ ان کو یاد دیں چھے لاکھا بھی ہیں برحال ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو اس قدر جو ہے وہ اتنے احادیث یاد دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تئیس سال کے عرصے میں تو اتنا ممکن نہیں ہو سکتا تو اس کسرت کا معنی یہی ہے کہ بیشمار غیر معتبر اور غیر مستند چیزیں زخیرہ احادیث میں شامل کر دی گئی ہیں اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض بزاعت خود قلت مطالع اور لاعلمی کی دلیل ہے کہ محدثین حدیث کا لفظ جو ہے اس کو عام معنی میں لیتے ہیں مرفو بھی ہوتی ہے حدیث موقوف بھی ہوتی ہے متصل بھی ہوتی ہے منقطع بھی ہوتی ہے مرسل بھی ہوتی ہے موزل بھی ہوتی ہے اور مختلف آسانید و ترک اور آثار وغیرہ سب ہی اس سے مراد ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر کسی محدث کو ایک حدیث بیس اصنات سے یاد ہو تو اسے ایک نہیں بلکہ بیس حدیث شمار کیا جاتا ہے لہٰذا ان کی یہ بات ماز دوکہ دہی اور مغالطہ ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک امام صاحب کو پانچ لاکھ حدیث یاد ہیں چار لاکھ یاد ہیں دوسروں کو چھے لاکھ ہیں تیسروں کو تیسرے امام صاحب کو دولاکھ حدیث یاد ہیں تو یہ مطلب کب ہو گیا کہ ان کی مجموعی تعداد وہ ہے جو کلکولیشن کے بعد آتی ہے اس میں بیشمار احادیث حیثی ہیں جو سب کی مشترک ہیں سند کے اعتبار سے بھی اور مطن کے اعتبار سے بھی یہ تھے جو چھے اعتراضات میں نے بیان کیے اور بھی ہیں ان کی بیشمار ہیں لیکن جو زیادہ اہم اعتراضات ہیں منکرین احادیث کے اب آگے ہیں مستشرقین احادیث کے اعتراضات تو جو اسلام کو نقصان پہنچا ہے وہ مستشرقین سے اس قدر زیادہ نہیں پہنچا جس قدر منکرین سے پہنچا ہے چونکہ منکرین جو ہے وہ ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں مسلمان بھی ہیں اور یہ اندر سے ضرب لگاتے ہیں جبکہ مستشرقین باہر کے ہیں چاہے مستشرق کون ہوتے ہیں سر ایسے افراد جو غیر مسلم ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہوتے ہیں ان کو انجلس مستشرقین کہتے ہیں صحیح جنہوں نے بنیادی طور پر ان کی آغاز اور افتداد تو اس لے کی گئی تھی کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اس طرح سمجھیں جیس طرح آئمائی اسلام اسلام کو سمجھتے ہیں اس قدر علوم اسلامیہ میں رسوخ پیدا کریں اور اس کے بعد مسلمانوں کے جو علمی ورسہ ہے اس میں سے کمزور چیزیں تلاش کر کے ان کو سامنے لے آئیں اور عام مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں ابتداء جو ہے وہ اس نکتہ نظر کے تحت ہوئی اور بڑی منظم طریقے سے اس کی ابتداء ہوئی پھر اس میں دو تین طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ایک وہ ہیں مستشرقین جنہوں نے علوم اسلامیہ کو ماز اس لیے حاصل کیا جو چیز میں نے بیان کیا اس کے لیے پھر ان میں بھی آگے دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عدائت دے دی انہوں نے علم سیکھا تو اعتراض کے نکتہ نظر سے تھا مسلمانوں کے دین میں ان کا اعتبار ان کا اعتماد شکوک و شبہات کی نظر کرنے کی غلص سے سیکھا تھا لیکن ان کو حدایت دے دی دوسرے وہ ہیں جن کو حدایت نہیں ملی اور انہوں نے ساری زندگی اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آپ نے زندگی اسی میں کھپائی ایک یہ قسم ہے دوسری این میں وہ قسم ہے جو انہوں نے بطور خاص اس مقصد کے تحت تو نہیں سیکھا لیکن انہوں نے اسلام کو سمجھنے کیلئے چکھا دین کو دین اسلام کو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کیا پھر ان میں سے اکثریت کو جو ہے ان کی نیت چونکہ غلط نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عدائت عطا فرما دی کچھ ہیں جو ان کو نہیں ملی تو یہ وہ لوگ ہیں جو علوم اسلامیہ کے ماہرین ہیں فنون کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اور انہوں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے ان کے کام کو کلی طور پر عبراد نہیں کر سکتے کہ نہیں بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے پاس یہی لوگ نکال کے لے آئے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کا وہ ورسہ ضرور موجود تھا جب مسلمان خلافتیں اور ریاستیں تاراج ہو گئیں تو جو کتابیں مغرب لے گیا مغرب کی لیوریریوں میں وہ ہم سے اوجل تھیں یہ ان کو نکال کے لے آئے ان کو ایڈٹ کیا آج کی زبان کے اعتبار سے ان کی تشریحات کی ان کے خواشی لکھے ان کو پرنٹ کیا اور ہمارے سامنے لے آئے یہ علمی کام بھی ان کا کنٹریبیوشن ضرور ہے اور ان میں بدترین قسم کے مستشرک وہ ہوتے ہیں جو علوم اسلامیہ کے مائر بھی ہوتے ہیں اور ان میں انصاف کا جو علمی مادہ ہوتا ہے کہ ایک انسان علم رکھتا ہے تو وہ بات سچ کرے ایسا نہیں وہ بدترین قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں اور صرف انہیں چیزوں کو اسی انداز میں سامنے لے کے آتے ہیں جس سے عام مسلمان کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ ہیں مستشرکین کہ مشرقی علوم کے مائرین یہ مائک کیس کا اوپن ہے جی تو ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں تو ان میں ایک اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث قدیم اسلامی معاشرے میں سیاسی اور معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ ترقی کرتا گیا سیاسی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے تو اس کے نتیجے میں یہ احادیث جو ہیں وہ ڈویلپ ہوئی ہیں ادروائز پہلے جو کرنے اولا یا کرنے سانی تھی اس میں ان کا تو کوئی وجود نہیں تھا تو یہ بعد میں لوگوں نے گاڑ لی ہیں یہ ان کا اعتراض ہے مستشرقین کا تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حاکیم اور احادیث نبویہ صحیحہ سے یہ بات قدقی طور پر ثابت ہے قدیث نبوی اسلامی شریعت کا دوسرا بنیادی ماخص ہے اللہ تعالیٰ نے ہامنے دین کے کامل ہونے پر اپنی نیامت کی تکمیل اور اسلام کے دین ہونے کو پسند کرنے کے جو خبر دی ہے کہ آج کے دن میں نے آپ کے لئے اپنا دین مکمل کر دیا ہے تو یہ بات قابل فہم ہے کہ حدیث نبوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مرتب حالت میں مکمل نہیں تھی یہ بات تو قابل فہم ہے اس کو بعد میں مرتب کیا گیا یہ بات ٹھیک ہے یہاں تک بات ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات محقق ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کرام کو اپنے احادیث کو احادیث کو یاد رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے اور صحابہ کرام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھتے بھی تھے اور آپ اس میں بیان بھی کرتے تھے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زائری میں بھی بیٹھ کے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی نہیں گیا آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے کھتی باری میں مصروف ہے کہیں تجارت پر گیا ہوا ہے آئلی عمور میں کہیں مصروف رہ گیا ہے تو وہ جو صحابہ جن صحابہ کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا اس دن ان سے پوچھتے تھے اچھا آپ گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کیا حکم ارشاد فرمایا ہے آج کوئی نئی آیت تو نازل نہیں ہوئی بقائدہ پوچھتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اکرام دوسروں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے اور کچھ صحابہ اکرام دوسروں کو دعوت دیتے تھے آئیں میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ جاتے تھے پوچھتے تھے کہ آپ امہات المؤمنین سے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا اور صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو بغیر پوچھے بھی بتاتے تھے تو اسی طرح جو ترغیب کا معاملہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ترغیب بھی دیتے تھے انہیں میں سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے ترو تازہ رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر اس کو اسی طرح کے پنچا دیا جس طرح اس نے سنا تھا تو یہ ظاہر ہے یہ ترغیب ہی ہے حدیث کے حوالے سے تو جب صحابہ اکرام نے اس حدیث کو سن لیا تو کیا حیال ہے کہ اس کے بعد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اکوال مبارکہ کو افعال مبارکہ کو یاد رکھنے اور اعتمام سے دوسروں تک پہنچانے کہ حوالے سے حدیث نہیں ہوتے ہوں گے اور یہ بات بھی قطعی طور پر ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی کتابت کی تکمیل تو نہیں ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فارامین اور عمال مبارکہ تھے وہ ان سب کی تکمیل ہو گئی بات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ من صالح کا صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے آپ کی طرف منصوب کی ہو بات کے لوگوں نے جو چیزیں گڑی ہیں اور علماء حدیث نے محدثین نے اس علم پہ جو محنت کی ہے اس کے ذریعے ایک ایک چیز کو الگ کر کے انہوں نے بیان کر دیا ہے اور تمام موضوع احادیث بھی الگ بیان کر دی گئے ہیں کہ یہ موضوع ہے یہ گڑی ہوئی ہے اور جہاں کہیں کسی راوی کے حوالے سے حلق ابسہ بھی اختمال ہے تو اس کی کٹیگری بیان کر دی ہے کہ کس لیول کی اس کی سند ہے اور اس کو ہم کہاں رکھیں گے صحابہ کرام مشرق و مغرب کے مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور وہاں انہوں نے فرائض سنن اور اخلاق و عداب بھی سکھائی جو چیزیں انہوں نے مختلف علاقوں میں سکھائیں ان میں مغرب میں صحابہ سے سیکھنے والے لوگوں کا مشرق میں سیکھنے والے لوگوں سے کوئی فرق نہیں تھا اگر احادیث سیاسی اور معاشرتی اتقا کا نتیجہ ہوتی تو ایک جگہ کے مسلمانوں کا طریقہ ایک دوسری جگہ کے مسلمانوں سے مختلف ہوتا نماز بلوچستان کے مسلمان بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح احادیث میں مذکور ہے اور کرتبہ کے مسلمان بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں دیکھیں نکاح طلاق جنائز زکاة حاج باقی جتنے بھی معاملات ہیں جو روشنی احادیث سے ملتی ہے وہ روشنی یہاں بھی مل رہی ہے وہاں بھی اسی طرح مل رہی ہے اگر معاشرتی اتقا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہم بڑے صغیر کے مسلمانوں میں اور طرح کے رسوم و رواج ہیں سعودی عرب کے مسلمانوں کے جو معاشرتی رواج ہیں وہ سارا اور طرح کے ہیں آپ ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں وہاں کے چیزیں اور طرح کی مختلف ہیں یہ معاشرتی جو ارتکا ہوتے ہیں وہ بالکل بتا دیتے ہیں کہ یہ پلان علاقے سے تعلق رہتا ہے وہ ساری چیزیں ہماری ہندوں سے ملتی جلتی ہیں وہ معاشرتی ہیں وہ سماجی ہیں وہ یہاں کی صدیوں کے ہمارے عباو عداد کے رواجوں پر مشتمل ہیں وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہیں جبکہ جو اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہیں وہ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہیں اور پھر عام بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر قواعد ہیں اسی طرح حدیث میں بھی قواعد ہیں جن کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے بعد میں آنے والے زمانوں میں قیامت تک کے لیے اسے استمباد کرتے ہیں مسلمان قرآن و سنت میں موجود قواعد کو سامنے رکھ کر اپنے دینی سیاشری معاشرتی ہوں سماجی ہوں اخلاقی ہوں جتنے معاملات ہوں تو اسے استمباد کرتے ہیں ان سے محصلے اخذ کرتے ہیں اسی لئے تو جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اسی لئے کھلا ہے کہ قرآن اور احادیث میں گنجائش موجود ہے کہ ہم اسے استمباد کر سکتے ہیں اگر استمباد کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہوتی تو پھر تو اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہتی اجتہاد کا جو بنیاد یہ ہے کہ اجتہاد اس چیز کے بارے میں ہوگا جس کے بارے میں نسکت ہی نہیں ہے ایک مسئلہ پیش آگیا ہے لیکن وہ نسوس نہیں مل دیں تو پھر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں گے اور جو اسلام جیسے عامی لوگ کریں گے مجتہدین کی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایک میار بیان کر دیا گی کہ یہ میارات ہیں اگر کوئی شخص پورا اتور تحت ہے وہ اجتہاد کر سکے گا دوسرا ان کا اطراز یہ ہے کہ احادیث ماز متاخرین ہی نہیں وزا کی بلکہ صحابہ اور تابعین یہ ان کا ماز دعویٰ ہے اس دعویٰ کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا کیونکہ اگر ان کے پاس کوئی تائید ہوتی مستشرقین کے پاس تو وہ دلیل وہ تائید اسلامی علوم سے اسلامی تبارس ہی وہ دیتے اس طرح کی ان کی کوئی دلیل نہیں ہے سر بہتان ہے چونکہ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی عدالت پہ جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے جب جمہور اہل سنت کا لفظ استعمال ہوا تو اس میں یہ جو ہماری علاقائی مسئلح کی تقسیم ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اہل تشیو کا نہیں ہے اہل تشیو سے ہٹ کے باقی خواہ وہ جن کو معروف مانو میں اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں جماعت اسلامی والے کہتے ہیں اخوان المسلمین والے کہتے ہیں یہ سب جمہور اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں کہ اہل تشیو اسلام کا اطلاق ہوتا ہے ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں اگرچہ ان کے آپس میں جو مشاجرات رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے ان مشاجرات سے قطع نظر ان مشاجرات کی موجودگی کے باوجود بھی وہ عادل ہیں جو حافظ ابن حضم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے مہاجرین کی فضیلت کے قائل ہیں پھر اس کے بعد اقبہ کی بہت کرنے والوں کے قائل ہیں پھر ہمارے نزدیک اہل بدر کا درجہ ہے پھر باقی غزوات میں شامل ہونے والوں کا پھر باقی سرائے میں شامل ہونے تمام صحابہ کا اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ اکرام ایمان اور ہدایت پر تھے اور اہل جنت میں سے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا تو جب اللہ کسی پر راضی ہو جائے تو پھر اس کے جنتی ہونے میں کوئی دوسرا عمر جو ہے وہ مانے نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ اکرام ایمان کے اعلی ترین درجہ پر تھے اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی ان کی عدالت ان کے ایمان کے درجات اور ان کی فضائل بیان ہوئے ہیں اور تمام کی تمام احادیث بنیادی طور پر تو صحابہ اکرام سے مروی ہیں اگر کہیں کسی سند میں صحابی کا نام نہیں آتا تابی نے حضف کر دیا ہے تو اس تابی نے کہاں سے وہ حدیث اخذ کی لازمی بات ہے صحابہ میں سے کسی سے اخذ کی اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو احل بیت اتحار ہیں تو بھی شرف صحابیت حاصل ہے کہ جب میں صحابہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی احل بیت میں سے کسی سے مروی ہے تو وہ اس زمن میں شامل نہیں ہیں وہ اس زمن میں شامل ہیں احل بیت ہونا ان کی ایک اضافی خصوصیت ہے اضافی شرف ہے جو اللہ رب نے ان کو عطا فرمایا ہے تو تمام اخلاق خسنہ جو ہیں جو ایک مومن بندہ مومن میں پائے جانے چاہیے وہ صحابہ کرام ان خوفیوں کا مجموعہ تھے اور احادیث انہی سمروی ہیں اور تمام صحابہ جو ہیں صداقت میں دیانت میں امانت میں شرافت کے اعلی مقام پر فائز تھے تو کتب احادیث میں ایسی ایک بھی حدیث نہیں ملتی جس میں صحابہ کرام کے زمانے میں کسی مشکوک تو یہ دعویٰ کرنے والوں نے محض بہتان باندھا ہے کوئی اس کی علمی دلیل کوئی حلقی سے بھی کوئی زہیب سے بھی کوئی محوم سے بھی جس سے کھینچتان کے مفہوم نکالا جائے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تابعین کا جہاں تک معاملہ ہے جہاں تک ان کی حصیت کا معاملہ ہے وہاں بعض اوقات زوف پایا جاتا ہے لیکن اس سے تابعین محدثین کے ہاں مطروق ہیں اور ان کی خود وہ محدثین وضاعت کر دیتے ہیں مثلا امام شابی سعید بن مسیب سعید بن القطان اور امام زہری جنہوں نے اپنے زبانے تابعین کی خوب چھان فٹک کی یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی معروف کتابوں میں احادیث کی علوم الحادیث کی معروف کتابوں میں موجود ہیں اور وہ تابعین جو امارے لئے احادیث بیان کرتے ہیں ان کا دین ان کا ایمان ان کی دیانت ان کی صداقت ان کی شرافت مسلم ہے تو جو لوگ یہ اترازات کرتے ہیں دراصل ان کا ضمیر زندہ نہیں ہے بددیانتی بے مبنی ہے ان کا یہ اتراز دیانت داری پہ مبنی ہوتا تو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہوتا دیانت دار آدمی باقی تو کچھ بھی ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا یہ ان کی بددیانتی بے مبنی ہے اور یہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے ایک اتھیار ہے جو نہ بزاد خود پڑھتے ہیں نہ خوج لگاتے ہیں انہوں نے ایک جملہ سنا اور اس کو پکڑ لیا اچھا جی صحابہ اور تابعین نے بھی وضع کی تھی جو موضوع حدیث ہیں ان میں تو ان کا بھی شمار ہے تو لہذا دین کے پورے ڈانچے کو ایسے لوگوں کے سامنے مشکوک کر دو اور بنیادی مقصد ہی ان کا یہی تھا مستشرقین کا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ مختلف گروہ ہیں مختلف فرقیں ہیں اسلام میں تو ان فرقوں نے آپ نے مسالق کی تائید میں آپ نے اپنے جو معمولات تھے ان کی تائید میں اپنی طرف سے احادیث وضع کی اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف منصوب کر دیا کہ یہ صحابہ نے بیان کی ہیں اور یہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ الزام جواب اس کا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے مذائب و مسالق کی تائید کے لئے حدیثیں گڑی تو یہ ایک ایسا الزام ہے جس میں حقائق کو چھپایا گیا ہے ان سے چشم پوشی کی گئی ہے بات کو خلق مرد کر کے بیان کیا گیا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ محدثین نے ان تمام چیزوں کو بزارتے خود سامنے رکھا ہے جہاں کئی گڑنے والا معاملہ گڑنے کا انکار نہیں ہے گڑی گئی ہیں لیکن محدثین نے خود ان چیزوں کو سامنے رکھ دیا ہے کسی نے کوئی چھپائی ہیں بات نہیں مزر محمد اس بات کے معترف ہیں کہ بعض کمزور ایمان والے اور متاسب لوگوں نے آپ نے فرقے کی تائید کے لئے احادیث وضع کی ہیں محمد اطراف کرتے ہیں لیکن ان تمام احادیث وضع کرنے والوں کو محدثین نے خود ہی واضح کر دیا ہے اور یہ تمام باتیں کتب جرہ و تعدیل اور موضوع روایات کی کتب میں درج کر دی ہیں وضع کرنے والوں کے نام بھی درج کر دیا ہیں ان کا حکم بھی درج کر دیا کہ جس سند میں بھی ان کا نام آج اس حدیث کو تر کر دی جاتا ان سے قبول نہیں کیا جاتا حدیث کو پھر دوسری چیز ہے کہ علوم الحدیث کا مسلمہ قائدہ ہے مسلمہ حصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موضوع حدیث سے دلیل پکڑے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا یہاں تو زحیف حدیث سے رد کر دیتے موضوع تو بات ہی موضوع ہے موضوع تو کسی درجہ میں قبول نہیں ہے زحیف حدیث تو پھر بھی فضائل عمال میں کوئی ہی اس کی گنجائش بنتی ہے تو موضوع تو کسی درجہ میں قبول نہیں ہے اور مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے ایک ایسی چیز جس کو وہ خود بھی تسلیم نہیں کرتے پھر محدثین اور فقہاب میں استمبات اور روایت کے اختلاف کے اسباب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پیغمبر اسلام نے وہ فعل مختلف طریقوں سے انجام دیا جس نے جس طریقے سے دیکھا اس نے بھی بیان کر دیا بعض وقات نبی کریم نے کسی کام کو دو طریقوں سے کیا تا کہ دونوں سے اس کے جواز کی صورت ہو بعض وقات پھر پہلا حکم منصوب ہوتا ہے اور بعد والا حکم اس کا ناصح ہوتا ہے اور یہ اختلافات ہیں اقائد اور اسلام میں نہیں ہیں بلکہ صرف کون چیزوں میں جن کا تعلق ایمانیات اور اقائد فرق میں دیکھ لیں جو ہمارے مروجہ یہاں کے فرقے ہیں ان میں بھی جو مبادیات ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے جو بنیادی اقائد ہیں جن کو ہم اقائد واجبہ کہہ سکتے ہیں زکاة کے حوالے سال تشیعیو کا موقف الگ ہے لیکن باقی مبادیات میں اختلاف نہیں ہیں بات ہیں ایمین کے واجبات اور سنن کے درجے کے اختلافات ہیں لیکن کم ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں موجود اختلافات اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ وہ گاڑ لی گئی ہیں اور انہیں اس خواب بے مذہب نے جیسے مذہبہ ہناف ہے مذہبہ مال کیا ہے شوافے ہیں کہ انہوں نے خود گاڑ لیا ہے بلکہ اس کے علمی اسباب ہیں جن کو تمام احر علم جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کے سائنسی اصول ہوتے ہیں ان میں اختلافات ہیں اور ظاہر ہے ایک سائنس دان نے اس کی مشاہدات اور ہیں اس کا تجربہ اور ہے اور اس صرف میرے حال میں کتنے ٹائم رہے کلی آٹھ نو منٹ رہتے ہیں یہیں پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں کچھ اعتراضات میں نے اور بھی لکھے تھے میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی بل مشافہ اس میں ہم ہونے پڑیں گے